آج دنیا میں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں چھپن کے قریب ممالک ہیں اسلامی لیکن مسلمانوں کی آج حالت ازار ہے تنزلی ہے زلت ہے پستی ہے اور نا اتفاقی ہے انتشار ہے آج عالم کفر استعماری قوتیں مسلمانوں کو دبا بھی رہی ہیں گلہ بھی دبوچ رہی ہیں قتل عام بھی کر رہی ہیں خون مسلم بھی بہایا جا رہا ہے اور ہمیں اپس میں لڑایا بھی جا رہا ہے لیکن ہمارے ان تمام مسائل کا حل کسی اور چیز میں پنہا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں حضور علیہ السلام کی اعتباہ کریں تو پھر ہم متحد بھی ہو سکتے ہیں ہم ایک قوت بھی بن سکتے ہیں اور پھر ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں بڑے عزاز اکرام کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اس بات کو آپ اسی سے سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے رب نے کہلوایا کہ محبوب آپ فرمائیں فتبعونی میری اعتباہ کرو یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا میں معزز عزاز اکرام کی مجودگی میں آپ سب بچوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے پھر وہ ظلیل و رسوہ ہو سکتا ہے پھر وہ تنزلی کی طرف جا سکتا ہے پھر وہ غلامی کی طرف جا سکتا ہے پھر دنیا کی کوئی قوم اسے دبا سکتی ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مسئلہ کس چیز میں ہے مسئلہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباع نہ کرنے میں ہے کہ ہم کلمہ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جو احکامات ہیں کریم آقا علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات کا درس ہمیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو اخلاقیات کا درس ہمیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو ترقی کے راز حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہم نے ان کو نہیں اپنایا تو اس کے نتیجے میں آج ہم ظلت و رسوائی سے دوچار ہیں ہمیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ بھی یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تحقیق تمہارے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے رول مادل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب انسان کی زندگی گزاریں تو ہمیں ہٹلر کے پیچھے نہیں چلنا ہوگا ہمیں مسولینے کی پیچھے نہیں چلنا ہوگا ہمیں افلتون اور ارستو کے پیچھے نہیں چلنا ہوگا ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا ہوگا